وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آپ شفاعت کرتے جائیں گے میں بخشش کرتا جاؤں گا اور اس وقت تک آپ کی شفاعت ہوتی رہے گی میری بخشش ہوتی رہے گی تا آنکہ تردہ آپ راضی ہو جائیں شفاعتِ مصطفیٰ شفاعتِ مصطفیٰ شفاعتِ مصطفیٰ اب میں نے جو بات کی عامت المسلمین کی بات کر رہا تھا جو پہلا طبقہ ہے نچلا اس کے لئے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اترونہا للمتقین صحابہ اکرام سے پوچھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت متقی لوگوں کے لئے یہ شفاعت جو میں نے اختیار کی ہے کیا یہ متقی لوگوں کے لئے پرہزگاروں اور نیکوکاروں کے لئے ہے آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اکرام سے پھر خود جواب دیا اللہ اس لئے کہ پرہزگار اور نیکوکار تو اللہ رب العزت کی رحمت سے حساب و کتاب سے گزر کے خود بخشے جائیں گے جو نیکوکار اور پرہزگار ہیں وہ تو حساب و کتاب کے پروسس سے گزریں گے تو اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ خود بخشش کہ حق دار ٹھہرائے جائیں گے وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَتَّعِينَ الْمُتَلَوِّسِينَ فرمایا میں نے شفاعت کا جو اختیار لیا ہے یہ گناہگاروں کے لئے لیا ہے خطاکاروں کے لئے لیا ہے آلودہ حال لوگوں کے لئے لیا ہے جن کے حال میں گناہوں کی آلودگی ہے جو خطاکار ہیں سیاہکار ہیں جنہیں بخشش کی کوئی امید نہیں ہوگی ان کی امید میری شفاعت ہے تو یہ عامت المسلمین کی بات ہے اب آج شروع کر رہے ہیں مؤمنین کا دوسرا طبقہ جن کے لئے میں نے کہا کہ وہ بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے مگر بعدل حساب اللہ پاک انہیں حساب و کتاب میں کامیاب قرار دے دے گا آپ کو یاد ہے کل میں نے دو لفظ بولے تھے عدل اور فضل حساب و کتاب میں کامیاب ہونا یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں جو لوگ حساب و کتاب میں کامیاب ہوں گے اور بخشے جائیں گے وہ بھی عدل کے سبب سے نہیں کبھی یہ غلطی اپنی سوچ میں نہ آنے دیں کہ وہ عدل کے ساتھ بخشے جائیں گے نہیں حساب و کتاب کے ذریعے جو بخشش ہوگی وہ بھی بنا فضل ہوگی اولیاء کاملین اور عارفین بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی بندے کا مقابلہ قیامت کا دن اللہ کے عدل سے ہو گیا اگر ہماری مڈ بھیڑ مقابلہ عدل سے ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کسی بھی بندے کے لیے کہ میں تمہارا معاملہ عدل سے طے کرتا ہوں وہ مارا جائے گا اولیاء اور کاملین نے بیان کیا جس کو حضرت امام ابن اطاع اللہ الاسکندری نے الحکم میں بیان کیا اطاع اللہ الاسکندری یہ خلیفہ آزم ہیں بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے اور سب سے بڑے خلیفہ ہیں حضرت امام ابو لباس المرسی کے امام ابو لباس المرسی ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کی نگاہوں سے ایک لمحہ بھی چہرہ مصطفیہ اوجل نہیں ہوتا تھا جو دائم الحضوری تھے دائم الحضوری تھے اور وہ فرماتے امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی نے بیان کیا امام جلال الدین سیوتی نے بیان کیا بہت سے آئیمان محدثین نے بیان کیا ان کا قول وہ حرماتے اگر ایک لمحہ کے لیے آنکھ چپکنے کی جتنی دیر ہے اس دیر کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو اس لمحے میں خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا یہ تھے شیخ ابو لباس المرسی رضی اللہ تعالی ان کا مزار اسکندریہ میں ہے مصر میں ان کا اور امام شرف الدین بسیری کا آمنے سامنے مزار ہے ایک ہی چوک میں اور یہ خلیفہ آزم ہے امام ابو لحسن شازلی رضی اللہ تعالی جو صاحب حضب البحر ہیں امام ابو لحسن شازلی امام ابو لحسن شازلی جن سے طریقہ شازلیہ چلتا ہے عرب دنیا میں بڑا معروف ہے طریقہ شازلیہ امام ابو لحسن شازلی یہ خلیفہ ہیں اور مرید اور تلمیز ہیں حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمت اللہ علیہ کے وہ مغرب میں ہیں مراکو مغرب میں اور حضرت عبدالسلام بن مشیش خلیفہ ہیں حضرت ابو مدین شعیب غوث المغربی کے ابو مدین المغربی اور وہ خلیفہ ہیں اور انہوں نے خرکہ پہنا ہے سیدنا غوث ورعظم شیخ عبدالقادر جی لانی سے تو جتنے سلسلے اس میں سے پھوٹے برانچے ان ساروں کا منبع سیدنا غوث ورعظم شیخ عبدالقادر جی لانی تو وہ صاحب الحکم جن کو الحکم العطائیہ کہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر تیرا مقابلہ قیامت کے دن اللہ کے عدل سے ہو گیا تو جو سغائر گناہ ہیں وہ بھی کبائر بن جائیں گے کوئی سغیرہ گناہ سغیرہ نہیں رہے گا اگر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا کسی بھی بندے کے لیے کہ ہم اس کا حساب کتاب اپنے عدل کے اصول سے کرتے ہیں اگر اس نے فیصلہ عدل کا کر لیا تمہارے معاملے میں تو سغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جائیں گے یعنی باریک باریک باتیں بھی بڑی ہو جائیں گی جب پکڑنے پہ آئے گا عدل کے حساب سے اور اگر اللہ رب العزت نے فیصلہ فضل کا کر لیا کہ اس بندے کے ساتھ معاملہ اور حساب و کتاب فضل سے کریں تو پھر کبائر بھی سغائر میں بدل جائیں گے کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہے گا وہ سغیرہ کی ماند ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کا فضل درگزر فرما دے گا تو حساب و کتاب کی راہ سے بھی بخشش اللہ رب العزت کے فضل سے ہوگی عدل سے بڑے بڑے لوگ تھر تھراتے رہے اور کانپتے رہے اب دوسرا طبقہ مؤمنین کا ہے جن کو قرآن مجید نے مقتصد کہا اور یہ متوسط طبقہ ہے ان کا ان کا اصول یہ ہے کہ یہ بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے مگر ان کا حساب و کتاب ہو اب اس کا طریق کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کیا آپ نے من یعمل سوئن یجزہ بہی سورہ النساء کی آیت نمبر ایک سو تئیس ارشاد فرمایا جو شخص بھی سوئن کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ کرے گا سوئن کوئی خطا کبھی ارتکاب کرے گا کسی لغزش اور چھوٹے گناہ کبھی ارتکاب کرے گا کوئی شخص یجزہ بہی تو اس کی جزہ دی جائے گی یعنی اس کا حساب و کتاب ہوگا جو شخص جو عمل کرے گا چھوٹا یا بڑا اس کی جزہ اور سزا ہوگی جب یہ آیت کریمہ اتری تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے تھے کام پٹھے قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاعت قاسمت الزہر یہ جو آیت آئی ہے یہ تو ہماری پشتوں کو کمر کو توڑ دینے والی بات آگئی وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوْعَنْ عرض کے یا رسول اللہ ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی سادر نہ ہوتا ہو کون آدمی ہم میں سے ایسا اَيُّنَا ہم میں جس سے کوئی غلطی سادر نہ ہو چھوٹی موٹی غلطی خطا چھوٹے گناہ تو ہر ایک سے سادر ہو جاتے ہیں تو کیا بنے گا اگر ہر ایک پر گرفت ہوگی ہر ایک پر نابتول ہوگی تو ہمارا کیا حال ہوگا جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ يَعْبَا بَكْرٍ اَلَسْتَ تَنْسَبُ اَلَسْتَ تَحْزَنُ اَلَسْتَ تُسِيبُكَ لَعْوَاء فَذَالِكَ مِمَّا تُجْزَوْنَ بِهِ تو مومنوں کے ساتھ حساب یہ ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو کوئی تکلیف نہیں آتی کبھی کوئی آپ لوگوں کو پریشانی اور غم نہیں آتا کبھی کوئی دکھ سکھ نہیں آتا کبھی کوئی مسئیبت کوئی بیماری نہیں آتی کبھی بخار نہیں آتا انفیکشن نہیں ہو جاتی کبھی آپریشن نہیں ہو جاتے کبھی سردرد نہیں ہو جاتی یہ جو دکھ سکھ زندگی میں آتے ہیں سب کو آتے ہیں یا نہیں عرص کیا یا رسول اللہ آتے ہیں فرمایا جو مومن ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کا جو جزا اور سزا دینا چاہتا ہے وہ اسی شکل میں برابر کر دیتا ہے